یہ ہے وقت میڈیا اتر پردیش کے چندوسی میں قومی ایکتا کی مثال میلا گڑنیش چوتھ کی جانب سے سات ستمبر دوہزار سترہ کو ایک شاندار آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا گیا میلا گڑنیش چوتھ کے بنیادی ذمہ دار ہیں جناب ڈاکٹر جی کے گپتہ ادیش ہیں سنبھل کے ڈی ایم جناب آنن کمار سنگھ آئی ایس اپادیش ہیں جناب حاجی نظام الدین مشاعرے کے کنوینر رہے جناب حاجی مطین الدین ایڈوکیٹ صاحب کو کنوینر رہے جناب فہیم الدین کونٹریکٹر اس مشاعرے میں شورہ اکرام کو مدو کرنے کے فرائز انجام دیئے چندوسی کا نام مشاعرے کی دنیا میں روشن کرنے والے شاعر جناب روشن نظامی صاحب نے اس مشاعرے میں جہاں ایک اور روشن نظامی صاحب کے ساتھ اشفاق بھارتی ایڈوکیٹ صاحب نے اپنا تاؤن دیا تو دوسری اور چندوسی کے فیمس ٹیلر لیوون ٹیلر کے ساتھ جناب حمدم چندوسوی نے بھی اپنا تاؤن دیا آئیے دیکھتے ہیں اب مشاعرہ آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں آخر میں حمدم صاحب نے جو محبوب سے بات چیت کرتے ہوئے چار مصرے پڑے میں سوچ رہا تھا کہ محبوب سے جب بات کرنے کا موقع آتا ہے تو شاعر اپنے اپنے انداز میں بات کرتا ہے محترم ڈاکٹر بشیر بدر نے کہا کہ میں سو جاؤں تو ان آنکھوں پہ اپنے ہوت رکھ دینا میں سو جاؤں تو ان آنکھوں پہ اپنے ہوت رکھ دینا یقین آ جائے گا پل کو تلے بھی دل تھڑکتا ہے یقین آ جائے گا پل کو تلے بھی دل تھڑکتا ہے حضراتِ گرامی اور ہم اپنے اپنے انداز سے بات کرتے ہیں لیکن آئیے محبتوں کی جب جب بات ہوتی ہے تو محبتوں کی نشانی تاج محل یاد آتا ہے تو آئیے یہاں سے سفر شروع کرتے ہیں اور تاج محل کے شہر آگرہ تک پہنچتے ہیں آگرہ سے ایک شاعر کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں جنابِ انور امان اکبر آبادی سے مخملی آواز میں غزل کے جادو کو سجا کر محفل میں اس طرح سے پکھیر دینا کہ وہ مشہرے کی کامیابی کا حصہ بن جائے یہ کمال ہے جنابِ انور امان اکبر آبادی کا میں اس سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خودصورت کلام سے نوازیں زوردار تعلیوں سے استقبال کریں سارے لوگ مل کر استقبال کریں اپنے مہمان شاہر جی اسلام علیکم چار مصرے حاضر کرتا ہوں بطور خاص صدرِ بہترم کی یاد اچھا ماں کا دل دیکھ کر جب مچلنے لگا ماں کا دل دیکھ کر جب مچلنے لگا ماں کا دل دیکھ کر جب مچلنے لگا آسمان اپنی گردش بدلنے لگا ایک معصوم کی ایڑیوں کے سبب ریت سے آب زمزم ابلنے لگا ماں کا دل دیکھ کر جب مچلنے لگا آسمان اپنی گردش بدلنے لگا ایک معصوم کی ایڑیوں کے سبب ریت سے آب زمزم ابلنے لگا ریت سے آب زمزم ابلنے لگا بہت شکریہ حضرات چار بس میں عورہ حضر کرتا ہوں ملازہ فرمائے ہر عمل زیست کا تو منشہ قروا رکھنا حضمت دین پہ قربان دلو جا رکھنا ہر عمل زیست کا تو منشہ قروا رکھنا عزمت دین پہ قربان دلو جا رکھنا خود ہی بن جائیں گے اسباب تیری بخش کے اپنی اولاد میں ایک حافظ قروا رکھنا بھائی کیا کہنا انوار امان صاحب اپنی اولاد میں خود ہی بن جائیں گے اسباب تیری بخش کے اپنی اولاد میں ایک حافظ قروا رکھنا بہت بہت شکریہ حضرات اور دن شاہ رہا ہے چاہد مصرے اور پیش کر دیں ملے در شاہد یہ جان وطن کی ہے میری جان نہیں ہے یہ جان وطن کی ہے میری جان نہیں ہے سر جائے وطن پر کوئی احسان نہیں ہے یہ جان وطن کی ہے میری جان نہیں ہے سر جائے وطن پر کوئی احسان نہیں ہے جب بات وطن کی ہو تو بس ایک ہے ہم لوگ پھر کوئی بھی ہندو یا مسلمان نہیں ہے بھائی کیا کہنا کیا کہنا یہ جان وطن کی ہے میری جان نہیں ہے یہ جان وطن کی ہے میری جان نہیں ہے میں آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں بہت شکریہ کوئی بات نہیں وہ لے کے تو مالہ ہی کہتے جاتے جاتے گجرہ بن گئی یہ جان وطن کی ہے میری جان نہیں ہے سر جائے وطن پر کوئی احسان نہیں ہے جب بات وطن کی ہو تو بس ایک ہے ہم لوگ پھر کوئی بھی ہندو یا مسلمان نہیں ہے ہم وقت کے مارے ہیں خطاوار نہیں ہے کیا کہنا ہم وقت کے مارے ہیں خطاوار نہیں ہے حالات سے بیزار ہیں اغیار نہیں ہے ہم وقت کے مارے ہیں خطاوار نہیں ہے حالات سے بیزار ہیں اغیار نہیں ہے مشکوک نگاہوں سے ہمیں دیکھنے والوں تاریخ پڑھو ہم کبھی غددار نہیں ہم وقت کے مارے ہیں خطاوار نہیں ہیں حالات سے بیزار ہیں اغیار نہیں ہیں مشکوک نگاہوں سے ہمیں دیکھنے والوں تاریخ پڑھو ہم کبھی غددار نہیں ہیں تاریخ پڑھو ہم کبھی غددار نہیں ہیں کیا کہنا کیا کہنا شکریہ جزاد آپ لے عبر ارکلی میں چاہتا ہوں غزل کا مطلعہ چنشیر حاضر کروں اجازہ کریں ارشاد ارشاد جی پیس کرتا ہوں جی ملادہ فرمائیں ہاں وہ ایک مہینے پہلے جو پڑھی تھی وہ غزل پڑھ دو ایک دیڑ مہینہ ہو گیا قریب پیش کرتا ہوں ملادہ پندر دن کے حضاب گڑھ بڑھ چل رہا تھا وہ صحیح کیا ہے جی پیش کرتا ہوں ملادہ فرمائیے غزل کا مطلعہ پیش کرتا ہوں ہمارے بہت محجز ہستیاں بیٹھیں جو آپ اکمال اکھر صاحب تشریف رکھتے ہیں غزل کا مطلعہ ملادہ فرمائیے ارشاد ارشاد پڑھئے محبت کا اٹھکانہ ہو گیا ہے محبت کا اٹھکانہ ہو گیا ہے محبت کا اٹھکانہ ہو گیا ہے یہ دل ان کا نشانہ ہو گیا ہے محبت کا اٹھکانہ ہو گیا ہے یہ دل ان کا نشانہ ہو گیا ہے یہ دل ان کا نشانہ ہو گیا ہے ارشاد ارشاد چلے آؤ چلے آؤ نہ رک جائے یہ سانسے رک جائے یہ سانسے تمہیں دیکھے زمانہ ہو گیا ہے تمہیں دیکھے چلے آؤ نہ رک جائے یہ سانسے تمہیں دیکھے زمانہ ہو گیا ہے تمہیں دیکھے زمانہ ہو گیا ہے تمہارا نام جس پر لکھ دیا تھا تمہارا نام جس پر لکھ دیا تھا وہ کاغذ بھی پرانا ہو گیا ہے وہ کاغذ تمہارا نام جس پر لکھ دیا تھا وہ کاغذ بھی پرانا ہو گیا ہے وہ کاغذ بھی پرانا ہو گیا ہے نظر کے راستے دل کے مقا تک نظر کے راستے دل کے مقا تک نظر کے راستے دل کے مقا تک کاغذ بھی پرانا ہو گیا ہے کسی کا نظر کے راستے دل کے مقا تک نظر کے راستے دل کے مقا تک نظر کے راستے دل کے مقا تک کسی کا نہ جانا ہو گیا ہے غریبوں کی دعائیں لے رہا ہوں غریبوں کی دعائیں لے رہا ہوں یہی میرا خزانہ ہو گیا ہے یہی میرا خزانہ ہو گیا ہے تمہارے نام کا تمہارے نام کا آواز بہت کھینس رہا ہے یہ مائک کہنا پڑھ لائے مجھے آواز وہی برادر جو پہلے تھی پیش کرتا ہوں ملہ دے فرمائے تمہارے نام کا یہ سب اثر ہے تمہارے نام کا یہ سب اثر ہے تمہارے نام کا یہ سب اثر ہے ہر ایک موسم سہانہ ہو گیا ہے ہر ایک موسم سہانہ ہو گیا ہے بہت بہت شکریہ ایک مطلعہ چین شیر حاضر کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں ملہ جفرائی بہت اچھا سنا آپ نے ایک مطلعہ تو تین شیر پیش کرتا ہوں یہ کام کتنے سلیکے سے کر گیا کوئی یہ کام کتنے سلیکے سے کر گیا کوئی یہ کام کتنے سلیکے سے کر گیا کوئی نظر کے راستے دل میں اتر گیا نظر کے راستے دل میں اتر گیا کوئی دلوں پہ بوجھ رفاقت کا دھر گیا کوئی دلوں پہ بوجھ رفاقت کا دھر گیا کوئی پھر آج شہر میں فاقوں سے مر گیا کوئی پھر آج شہر میں فاقوں سے مر گیا کوئی شیر پیش کرتا ہوں ملادہ فرمائے ارشاہ وہ شیر نازک شیر پیش کرتا ہوں ملادہ فرمائے میرے خیال کا آئینا سامنے رکھ کر میرے خیال کا آئینا سامنے رکھ کر زرا سی دیر لگی بن 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 سور گیا کوئی کیا کہنا ارشاد ارشاد ہمیشہ آپ کا ہوں آپ کا رہوں گا میں ہمیشہ آپ کا ہوں آپ کا رہوں گا میں ہزار بار یہ کہے کر مکر گیا حضرات اکرامی مشاعرہ اپنی منزلوں کی طرف ہے اور اپنی کامیابی کی منزل کی طرف رواں دواں ہے آپ ابھی انوار امان صاحب کو سن رہے تھے اور وہ غزل کے حوالے سے اپنے جذبات اور حساسات کی ترجمانی کر رہے تھے میں وہاں سے اٹھ کے اس مائک پر اس لی آیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ لیٹس مشاعرے یا اور ویڈیو آپ کو گھر بیٹھے ملیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل کا ایڈرس ہے youtube.com slash وقت میڈیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ مشاعرے کی coverage وقت میڈیا کی ٹیم کرے تم سے کانٹیک کیجئے ہمارا کانٹیک اور ویڈیوب نمبر ہے ملتا ہے